موسیقی 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 تہلے سے وفقش کی نشانے پر اب روزگار چاندروں پر سرکار ایک بار پھر وفقش کی نشانے پر آگئی یہ حالتہ بھیٹ پانگریس میں چناب کے ٹھیک تہلے ویروزگار ہیوان کو روزگار بسکتہ دیے جانے کا آبادہ کیا تھا حالانکہ سرکار وفقش کو اٹھائے سوالوں پر کس طرح سے جواب دے گی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا ہے بیڈو ریپورٹ پر آج ایکس پر تو روزگار پر رار جاری ہے اور انسی مدد پر شہشہ کنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان جوڑے ہوئے ہیں سنجیر سکلہ جی ہمارے ساتھ جوڑے ہیں جو کہ کانگریس سے پروکتہ ہیں وہی دوسری طرف بھگوانو نائک ہے جو جیسے سی جیسے پروکتہ ہیں اور وہی دوسری طرف روکانت کوشک جی بھی ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں لائیو ورشت پترکار ہیں آپ تینوں ہی مہمان کا ہمارے کارکرم میں بہت سواقت ہے تو سب سے پہلے پورا اچھے سے آکلم کر لیا جائے اس کے لیے سب سے پہلے ورشت پترکار روکانت جی آپ کے پاس ہی میں آنا چاہوں گی روزگار پر رار جاری ہے ظاہر طور پر کوئی بھی سرکار ہو سرکار ہی آتی ہیں چلی جاتی ہیں اور ظاہر طور پر دعویداری بھی پیش کرتی ہیں کہ ہم نے کتنے کام کی ہیں پہلے آپ سے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو رار شروع ہوئی ہے وہ کتنی دور تک جائے گی اور اس کے کیا آگامی وقت میں پڑھنا نظر آ سکتا ہے کیونکہ آپ نے الیسس کیا ہوگا روزگار جی آپ نے جو باتیں کہی میں اس بات سے سو پتیشت سہمت ہوں اور اس پردیش کے کٹھن کے سمجھ بھی اس راج کی مانگ تھی اور ہمارے پرکھوں کی مانگ تھی کہ راج کے اسٹھانی یوہوں میں اسٹھان ملے پرنتو دور پھاک سے راج گٹھن کے پہلے عاوی بھاجیت مطلبیش کے سمجھ جگوی جائس ہی کے ساسنکال کے سمجھ جو بندیس لگی نوکریوں میں بھرتیوں کو لے کر کے اسٹھانی یوہوں کو روزگار دینے کے ماملے پر سارے راشتی راجنی تک در ایک سکھے کے درہا کام کر رہے کہا جائے تو کوئی آتیسن یوپی نہیں ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی بھی بے روزگاروں کو پڑھے لکھے روزگاروں کو راشتی اسٹھر پر نعرہ دیا تھا دو ہزار چودہ کے چناؤں کے لوگ سبح چناؤں کے پہلے ہم ہر سال دو کڑھوں لوگوں کو روزگار دیں گے کہاں روزگار دیئے ویسے ہی ابھی کے چناؤں میں کانگریس نے بھی اس بات کو فوکس کیا پر تو دونوں ہی راشتی راجنی تک در آپ ایک چھت روپ سے پربھاؤکاری روپ سے اپنی کتنی کو کرنی میں عملی جامعہ پہنانے کے ماملے میں کتنے سپل ہوئے ہیں ان کے آکڑے اپنے آپ سوہم بتا رہے ہیں باجبہ اپنے آکڑے کو دیکھ لے کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو روزگا دیا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ انہوں نے اپنے ساسنکال میں اوٹ بینک پوالٹس کے تحت ہو چاہے کسی بھی پوالٹس کے تحت ہو کہ انہوں نے اپنے دوسرے ٹرم کے کارکال میں اپنے پردیس کے بہت سارے دہنک ویتن بھوگی کرمچاریوں کو نیمیتی کرن کیا یہ ایک اچھا کام کیا تھا بنتو اس کے بعد بھی جرہ اس بات کو گوھر کرنے لائک ہے کہ ابھی بھی اس راج میں پڑھے لکھے پنجی کرت بے روزگاروں کی سنکھیا چوبیس لاکھ سے ادھیک ہے یعنی ہمارے پردیس میں بڑی آبادی کا ایک بڑا حصہ ہم کہتے ہیں آنے والا بھویسی یوہوں کا ہوگا اور یوہوں کے پاس خالی پڑے ہوئے ہیں روزگار کے سادھن نہیں ہیں اور سرکاریں راستہ بند کر کے رکھ ہوئی ہیں بھرتیوں پر سرکار کے مکھیا کی منصہ بھلے کچھ ہے میں ان کی مکھیا کی منصہ پر یا سرکار کے منطریوں کی منصہ پر کچھ نہیں کہوں گا پرنتو آپ کا اگر تنتر اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی آلوچنا کے سکار تنتر کے ساتھ ساتھ آپ بھی ہوں گے تو اس بات پر آپ کو دیان دیں اچھی آپ نے چناؤں میں جو کہا تھا اس کو آپ وعدہ پورا کریں سنجیر جی سے بھی جان لیتا ہے ان سے بھی پرتیقے لے لیتا ہے کیونکہ جو جادوی آکڑے پیش کرنے کی سرکار کوشش کر رہی ہے سنجیر جی سنجیر جی جو آکڑے درشانی کی کوشش کانگریز سرکار کر رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں دیکھا جائے بی جی پی ہو یا پھر دوسرے بپکشی دل ہو وہ آباد اٹھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے اس وقت ویڈیو بھی سنایا تھا رمن جی کہہ رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ محض ایک مزاک ہے اتنا بڑا کروڑتا والا مزاک میں نے آج ٹک نہیں سنا اس طریقے کا انہوں نے تریٹمنٹ دیا ہے کیا کہیں گے آپ کے چینل کے مادن سے سبھی آپ کے ویورز کو پریبت دے سوالشہ کو جائے جوہار اور بات یہ دیا بجے پی سے چالوں کر رہوں تو میں یہ آروپ اور یہ سوال اٹھا کون رہا ہے سوپہ بولے تو بولے چلنی بھی بولے چھید ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پلیسمنٹ کمپنیوں کو آؤٹسورسنگ کے لیے باہر سے بھوپال سے کبھی مہاراشتہ سے رسس کے دوارہ لے کر کے یہاں پر آ کر کے ہمارے اوپر میں مہاراشتہ یوپی بیہار کے لوگوں کو تھوپتے چلے گئے یہ وہ لوگ ہیں کہ ہمارے دیڑ لاک بیڈ اور ڈیڈ کے لوگ ایک مہینے سے دھرنے میں بیٹھے رہتے ہیں بجے پی والے کے سی ام صاحب کے کان میں جون ہی رنگتی ہے اور انہی کے ڈپارٹمنٹ میں ویڈیا میتانینوں کی جگہ پر پلیسمنٹ ایجنسیا باہر کے لوگوں کو لاکرین پر کرتی تھی آج آؤٹسورسنگ کرنے والے لوگ آروپ لگا رہے ہیں کہ یہ جادوی آکڑا آپ کو لگ رہا ہوگا بجے پی کے لئے اور باقی بپکشی دلوں کے لئے جو لوگ جو کانگریس کے نفرت جادوی آکڑا ہم نہیں کہہ رہا ہے یہ نفرت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس لئے کہہ رہے ہیں چونکہ مہد گیا یہ آکڑا کلپنی ہے یہ ان کے لئے یہ آکڑا الکلپنی ہے لیکن جو آکڑا ان لوگوں کے لئے الکلپنی ہے وہ ہمارے اتنلی ہیں اور پانچ لاکھ ہنچاس ہزار دو سو انسٹھ لوگوں کو روزگار کا مطلب میں پہلے آپ کے چینل کے مادے میں سے سمجھا دوں کہ بجے پی والے کس طرح سے چیزیں پھیلا رہے ہیں کہاں ہیں کس بیبھاگ میں لگیے پانچ لاکھ نوکریہ اے میرے بھائی تھوڑا سا ڈی پی آر کا پڑھ لو یار اچھے سے اس میں ساف ساف لکھا ہے کہ دس ہزار کچھ جو نوکریہ ہیں وہ ہی کیونک سرکاری نوکریہ کے لیے ہیں ہنہ اس میں بکار کا کٹیگریز وائز ہے جو چاہیے ہیں جو لیولیوڈ کولیج سے جو اور جو مکھیبندی کاشل وکاس سے جو ٹریننگ لے کر کے جو لوگا اپنا خود کا روزگار کر رہے ہیں جن کو پلیسمنٹ ایجنسیوں کے تحت پلیسمنٹ کیا گیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس پر دیئے بنایا ہے گوبر کے دیئے بنایا ہے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بکار میں پردکریہ لے لے جو کہ جو پلیسمنٹ پردکریہ اس پر لائز جڑے ہوئے ہیں بھگوانو جی کیا پردکریہ دیں گے ان جادوی آکڑوں کو یا روزگار کو لے کر جو جنگ شڑی ہوئی ہے اس پر کیا کہیں گے دیکھیں میڈام بھارتی جنتا پارٹی کے پندرہ سال کے کارکال کے دوران بھارتی جنتا پارٹی نے جتنے بھی آگڑے پستوٹ کے اس کے آدھار پر ڈاکٹر رامنو سینجی کو آگڑوں کا جادوگر کہا جاتا تھا جھوٹے آگڑے پستوٹ کر کے چھتیز گڑ کے سمسیہ پر کابو پا لیا گیا ایسا کہہ کر کے لگاتار وہ پندرہ سال کا کارکال راج کیے آج ہم سب کے سامنے ایک آگڑا ایسا ہی آیا ہے چلاک ایک چالیس اجاز پیوار دینے بات ہو رہی ہے یہاں پر اگر واسطہ مگر یہ صحیح ہے تو بلکل ہم سواگت کرتے ہیں کم سے گم آج پانچ لاک ایک چالیس پریوار سوڑن ہو جائے گا مجبوط ہوگا اور وہ چھتیز گڑ آگے پڑے گا لیکن سوال یہ ہے اگر ایسا ہے تو سرکار کو اس سممند میں ایک بکلیٹ چھپوانا چاہیے دیکھئے جب کبھی بھی کوئی اگر ایسی روزگار جب دی جاتی تو اس کے پرکریہ ہوتی ہے بیجیہ پر نکلتا ہے اگباروں میں ایک پرکیہ کس بیبھاگ میں کی کون سا سوچی کیا پد ہیں کتنے مہیلا کتنے پوروس کیا آرکشن تھا سوال کومیلس پرکریہ سرکار کی دوارہ دید آتی ہے اور اس کے پرکریہ سنجیب جی ہاتھ بھی اتھا رہے ہیں سنجیب جی let me complete تھوڑا تو میرا ہاں تو میرا یہ کہنا ہے کہ واسطوں میں دیکھئے ہر ماں باپ کا ایک سپنا ہوتا ہے کہ بیٹا پڑے لکھ کر کے اچھا سنوکری کر لے اور پریوار کو آگے بڑھائے اگر پریوار آگے پڑے گا تو سماج آگے پڑے گا اور سماج آگے پڑے گا تو ہمارا مگرار پردیس واسطوں میں اگر 5,41,000 لوگوں کو اس پردیس میں اگر دس ماہ کے اندر نوکری اگر لگی ہے تو وہ بھیجاپن تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں وہ کون سے پدھ تھے وہ کتنے محیلہ تھے کتنے پورو سے تو سرکار کو بکاہ دیں اس کے لئے شکوانے چاہیے سرکار کو سرکار کرنے چاہیے سرکار کرنے چاہیے سرکار کیا سرکار کیا سرکار کی باتوں سے یہ ساپ لگتا ہے کہ بی جی پی میں اور کانگریس کی بہت زیادہ فرق نہیں سمجھی میں پہلے جوگی کانگریس کے بکتا کا جواب دے دوں مجھے مجھے امید تھی کہ میں کدھی بکتا کے سامنے آج چرچہ پری چرچہ میں جا رہا ہوں تو وہ جب پڑھ لکھ کر کے جیرہ کی تھی جوگی کانگریس کے جو ریپورٹ جاری ہوئی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں ناکڑوں کو چاہید یہاں پر آ کر یہ سوال یا نہیں پوچھتے اس میں بکاتا لکھا ہوا ہے کہ بیس ہجا پانچ سو کچھ پر کیول 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 سرکاری نوکری میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں پانچ چھلاک سرکاری نوکری کیول بیس ہجا اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لوگ اپنا خود کا روزگار کرتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کورسل وکاشیوجنا سے نکل کے کہیں پہ نوکری کر رہے ہوں گے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں نو ہجار مہلاؤں کو گوٹھان کے جریے نروہ دھروہ گروہ باڑی کے تحت یہ جن ان یوزناؤں میں جو لوگ کام کرتے ہیں گوٹھانوں میں جو مہلاؤں سمو کام کر رہے ہیں نو ہجار مہلاؤں کو کام ملا یہ سب اس میں شامل ہیں بکلے چھپانے کی بات ارے پڑھ کے آیا کرو میرے بھائی اس ریپورٹ کو پڑھو آپ بکلے چھپانے کی بات کرتے ہو جب چھ مہینے کا کارکار کانگریس سرکار کا کمپلیٹ ہوا تھا ہم نے بکاہدہ کتاب چھاپی یہ کتاب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا جب اس دیش کا اس دیش کا امپلائیمنٹ انمپلائیمنٹ ریڈ سر وہ جس کر پر رہتا ہے موسیقی یا چھتر گل کی پڑھتی میں جو مہین بھوپیش بھگیلیا کانگریس سرکار بنیے اس سے ہے کس سے آپ کو پڑھوں پڑھیں موسیقی آپ سے جاننا چاہیں گے جیسے کہ نائک ڈھی نے ذکر کیا تھا کہیں نہ کہیں کہنے کا söylہر ت filme کیا تھا کہ آپ کی نہیں کرتا ہے آیا آپ کییں کرتا ہے ہم چگہ جوالتر موسیقی نہیں ملتے ایک مسئل 모ی épisode آپ کی کوências مسئل کرتا ہے موسیقی موسیقی ہم سب کو ایک ساتھ مل کر خürdج موسیقی موسیقی درخ مہینے کی آپ کے پاس آئیں گے رضی کان جی اپنی پہلے بات پوری کریں گے اگر کسی کو شک ہے کہ پانچ لاکھ نوکی رہ نہیں ہوئی ہے کان جی بات پوری ہو جانے دیدھی آپ کے پاس واپس آئیں گے رکھیے رضی کان جی نمبر ایک کانگریس کی پرباکتہ نے جو ایک بات جو کہی اس بات میں انہوں نے مجھے بھی غشب کیا میں اس پہ بہت اپتی کرتا ہوں اور یہ ادھی یوہ کانگریس کے نمبر ایک کانگریس کے پرباکتہ ہے تو یہ بتائیں اس دیش میں بے روزگاروں کے مدے کو لے کر کے جو کانگریس پارٹی پہلے آندولن کرتی تھی پچھلے چھ سالوں میں کتنے آندولن کیے ہیں اور کیا کیے ہیں اور آکڑوں کی بات ہم کو پڑھنے کی بات کر رہے ہیں یہ تیاری کر کے آئے ہیں تو اسی چینل میں بتائیں کہ کون کون سے ویبھاگ میں کتنے کتنے لوگوں کو روزگار دیے ہیں بتائیں ہم لوگوں کو پڑھانے کی بات نہ کریں یہ اپنے گیان کو درست کر رہے ہیں میڈم مجھے بولنے کا موقع دیجئے گا یہ اپنے گیان کو پہلے پڑھ لیں بھگوانو جی کو چن لیتے پھر سنجیب جی آپ کے لئے سوال ہے جو سکے میڈم مجھے بولنے کا دے گے بھگوانو جی سے بھی سن لیتے وہ کیا کہا ہے بھگوانو جی بھگوانو جی بھگوانو جی کے اتنی بڑی بات بولے ہیں کہ انہوں نے بھگوار کو بھی کہہ دیا بھگوانو جی پہلے لیٹ بھی مجھے کمپریٹ تھوڑا سا سنجیو بھی یا تھوڑا سا سنجیو جو ایک عجسی پرباکتہ ہے عدیباکتہ بھی ہے ابھی یہ پارٹی کی اور سرکار کی اور سے آئے ہیں ان کو پہلی بات سننی چاہیے کہ میں نے بولا کیا ہے میں نے کریٹیسائز نہیں کیا ہے میں نے اس آگڑے پر سوال اٹھایا ہے ٹھیک ہے دوسری بات جب اس پردیس میں چوبیس لاکھ رجیسٹر سکھید یوہ بیروزگار جب رہتے تھے تب آپ جو اس سمیہ میں ڈیبیٹ میں آ کر کے پانی پیپر کے سرکار بھاتی جنتہ پارٹی کو کوسنے کا کام کرتے تھے میں ان رجیسٹر جو بروزگار تھے ان لوگوں کو آپ نے کتنی روزگار دیا میں اس کی بات کر رہا ہوں ہم نے کبھی بڑا نہیں کیا ہم نے کہا ہم نے کہا کہ واسطوں میں واسطوں میں اگر یہ سچ ہے تو ہم اس کو ساغت کرتے ہیں یہ جو ہے ڈاپٹر رمن سنگھ کے طرح جن سوالوں کو لے پر آپ بطور بپکس مضبوط بھومی کا نباتے تھے کیونکہ سرکار میں ہے آپ کو بھلی بھاتی پتا ہوگا تو ان چیزوں میں پرورتن کب اور کیسے آئے گا یہ بڑا سوال میں پہلے سمانیت روی سر کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں انہوں نے پوچھا کہ مجھے کرم وائز بتائیں تو وہ پہلے بھی ڈی پی آر کی ریپورٹ بھی بھی پورا کرم وائز ہے میں اسی کو ریپیٹ کروں گا تو بہت سمیہ نکل جائے گا کہ ٹیچر کے لیے کتنے پت نکلے ہیں اسیسپینٹیوے کے لیے 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 انگلیس ٹیچر کے لیے پولیس کونسٹیبل پٹواری کے لیے ایسے لگبک کئی سارے پتوں کے سامنے سنکھا لکھ ہوئی ہے میں ڈی پی آر کی ریپورٹ میں دوسری بات کی بیروزداری پر ہم نے کتنے پردہ سن کیے چھے سالوں میں 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 ہوں بیروزدار اب یہاں چلانے والی سب سے پہلے یوہ کانگریس تھی نسی وائی تھی آؤٹسورسنگ کا ویروت کرنے والی اس پردیش میں جو باہر کے لوگوں کو روزگار دیا جاتا تھا ہمارے ریجیسٹر اور انڈریسٹر پر روزگاروں کو چھوڑ کر اس کا ویروت کرنے والی بیدھان سبا گھراؤ تک نسی وائی یوہ کانگریس نے کیا مہم اور پورے دیش میں پورے دیش میں سنسد جھرا ہوا مہم سنسد جھرا ہوا یوہ کانگریس کے نترت میں ہوا میں آدھانی سر کو بتانا چاہتا ہوں میری باتوں کو انٹرپیٹیٹ مت کیجئے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب 36 سال میں کچھ اچھا ہو رہا ہے تو سب کا ساس ملنا چاہیے ہاں لیکن لیکن جوگی کانگریس لیکن جوگی کانگریس سے بھاچپا کے لوگ ہے کہ یہاں لوگ جو پر آئے وہ 36 سال بھروتی ہے میں نے ملنا چیئے میں جوانے دینے میں صرف سواج میں آئے میں نے صرف بھارے در قرآن اگر آپ نے بھلہ کر کے اپنے دلز میں ملک کے دلز میں دلز میں ملک کی خواب میرے دلز میں خواب میرے دلز میں خواب کا جوانے پر سار بھروسہ دلانے کیسے بھروسہ دلائیں گے آپ سنجیب میں بھروسہ کیوں نہیں ہوگا چھتیز گھر کا مکھیا یادی چھتیز گھر کا مکھیا کوشی جاری کر رہا ہے تو کوئی سرک میں چلتا آدمی جاری کر رہا ہے جن سمپر کی بھاگ جاری کر رہا ہے چھتیز گھر کے لوگوں کو تو ہم کو ایک ساتھ کھڑا ہو کر کے موڈی جی کو چلنگ کرنا چیئے کہ ایک طرف آپ کا بھروسگاری در دیکھئے کہ کہاں بھروسہ میں سروچ اس طرف پر ہے اور آئیے ہمارے چھتیز گھر میں بھوپیز بھگیل کے نتری تمہیں یہاں پر پر ہڈ نچی راجنیتی سے اوپر اٹھ کے یہ چھتیز گھر سے سیچ لیجئے کہ نروہ دروہ گروہ باری کے کنجلی یوزناؤں کے بدولت کسانوں کا ریم مات کرنے کی بدولت انڈسٹریل میں جو کمیاں تھی اس کو بدلنے کا بدولت اور انڈسٹریل والوں کو ایک رول بتا دیا گیا ہے کہ آپ یادی جو روزگار دیں گے سب سے پہلی پراتھ مکتا آپ چھتیز گھر میں دیں گے ایسا بھائٹ پس آسان میں کیا ہوا تھا آپ کو تو پتہ ہے میں نگرنار میں پلانٹ لگتا تھا اور اس کی اگزام ہوتی تھی بل بلاری میں ہوتی تھی کرناٹس میں جا کر اگزام لیتے تھے اس کی تو ایسا اب چھتیز گھر میں نہیں ہونے والا دس مہینے کی سرکار ہے ہمیں تو خوشی ہونا چاہیے ہمیں ساتھ میں رکھتے ہیں روکان جی بہت چھوٹا سا ایک ریاکشن میں تو یہ کہوں گا کہ ماناوس انسادن کا اپمان نہیں ہونا چاہیے اور یوہ پیڑھی بھویچھ کا ناغرک ہے اس کے ساتھ میں سمان جنب پہ بھار ماناوس انسادن جب تک مجبوط نہیں ہوگا ہمارا تب تک ہمارے راج کی آرثیک ایکونامی پر بہت بڑا اثر پڑے گا سماج پر بھی اثر پڑے گا اس لیے میں اب تک میں پھر سے کہہ رہا ہوں دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں اس کے لیے بھاچپا اور کانگریس سب برابر کے جمعہ دار لوگ ہیں انہوں نے بیروزگاری کے معافے پر آپ نے ایک چھت رکھ سے اوٹ بینک پورٹیس کے لیے کئی نارے دیئے کام پرہاوکاری اور آپ نے ایک چھت نہیں کیے ہیں یہ میں سارے راج نیتک دلوں کے لیے کہہ رہا ہوں ایک اکیلے کانگریس کے لیے نہیں ہے لائک جی ایک چھوٹا سا ریاکشن سمجھے تمہیں اپنی بات کو رکھیے گا دیکھیں دیکھیں اس پردیس میں اگر کسی کو روجگار ملتا ہے تو اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہے لیکن دودھ کا جلہ چھاچ کو بھی پھوک پھوک کر کے پیتا ہے اگر ایسے کوئی اگر ڈاٹا آتا ہے جس طریقے سے ہمیں پندرہ ورسوں سے ٹھکا کیا تو اس پر سوال تو کھڑے ہوں گے سرکار کی جنمیداری ہے کہ سنیمتہ پوروک اس کا جواب دے اگریسی ہونے سے نیچے لے دوسری بات آپ نے اتنے اندولن گنوائے ہیں چوبیس لاک ریجسٹرٹ بیروزگار میں مانی سنجی سرویہ سے چنہ چاہتا ہوں چوبیس لاک بیروزگار ہونے سے آپ نے کتنے لوگوں کو روزگار دیا ہے اس کا جواب دے دیجی آپ بہوانو بھائی کتنے سکھٹ بیروزگاروں کو روزگار دیا ہے جو بات سچ ہے اس کو میں جھوٹ بتاؤوں کیسے اب ان لوگوں کی مطابق میں نظر آؤں کیسے 19 لاک ریجسٹرٹ بیروزگار ہے 19 لاک ریشٹرٹ بیروزگار ہے اور اتنے ہی ماترہ میں انریسٹر بیروزگار رمن سنگھ کے کارکال نے رمن سنگھ کے کچھ آسن نے چھول کر یہاں پر گئے ہیں ہم سب کو مل کر کے ان میں کمی لانی ہے اور میں آپ سے ڈائریکٹلی BJP اور جو گی کانگرس سے کہنا چاہوں گا آپ اپنے کرکرتاؤں کی سوچی دیکھئے ان پانچ ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں میں آپ کے کرکرتا بھی جرور شامل ہوں گی جن کو نوکریہ ملی ہیں جب آپ کرکرتاں سے چاہتے چاہتے ہیں آپ اپنے کرکرتاؤں سے کہو کہ یہ پوچھئے ہماری سرکار نے بہتر کام کیا ہے لیکن ایک بڑی چنوٹی اس وقت کاؤگرس سرکار کے لیے بھی ہے جادویں آپ نے روزگار کو لے کر سامنے آئے ہیں کہیں نہ کہیں وہ حقیقت میں تبدیل اور آگے ہو بھی اور جنتہ میں بھی اس بات کا وشواس ہو ایک بڑی چنوٹی اس وقت کاؤگرس سرکار کے لیے چلیے آپ تینوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ جننے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ ہی ہماری خاص پیشکس میں اتنا نہیں روزگار پر ریزار میں سلحان مجھے دیجئے ازازت دیکھتے رہیے سوراج ایکسپرس